رحمان الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خریر سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سب کے رزق میں برکت دے آمین سبح آمین آج بہت ہی مزیدار ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کراچی نصیب بریانی تو چلیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کر دی ہے میں نے ایک کپ میں نے بھر کے جو ہے وہ گھی کا ڈال ہے اور ساتھ میں اس کے اندر میں نے ایک بڑے سائز کی جو ہے پیاس کٹ کے ڈال دی ہے تو یہاں پہ ہم نے پیاس کو کلر دینے تک چھوڑا سا فرائی کرنا ہے چھوڑا گولڈن براؤن کلر دینا ہے زیادہ کلر نہیں دینا اس کو ہم نے ہنجی پیاس کا دیکھیں بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے لائٹ سا گولڈن براؤن کلر اسی طرح کا ہمیں چاہیے اب اس کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے چکن چکن میرے پاس آدھا کلو سے زیادہ ہے تقریباً سیونٹی سیوننڈڈ گرام ہے چکن یہاں پہ ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے پینک سے وائٹ ہونے تک ہاں جی چکن کو ہم نے فرائی کر لیا یہ دیکھیں وائٹ کلر کا ہو گیا یہاں پہ ہم نے لیسن ادھرک کا پیسٹ آنا ہے یہ لیسن ادھرک اور ہڑی مرچوں کا پیسٹ میں ڈال لی یہاں پہ ہلکا سا ان کو فرائی کریں گے ہم نے لیسن ادھرکے پیسٹ کو پھرائی کریں گے ہم نے پانی ڈالا ہے اس کے اندر پھرائی کریں گے ہم نے زیادہ براؤنی نہ ہوتا ہے مرچ 열�ے لیے میں نے کہا سرخ نموlli کیا there LGBT게 براؤنی نہ ہوتا ہے ہوگاپ تی سپے ہلٹ کو ڈالا ہے پھرائی کریں گے ایک ٹکن کیوب کا پیسٹ ہے دیکھنیا ہے ملتا ہمیں دالنا ہے اس سے سلیور جو ہے وہ چکن کا بڑا انہائنس ہو کے آتا ہے بہت ہی مزے کا بلتا ہے ملتا ہے ملتا ہمیں اچھی طرح سے ایک اداز میں نے آلو لیا اس کو میں نے چھوٹے سلائف میں کٹ کر لیا وہ ڈال دیں گے دو ٹمارٹر میں نے ڈال دی ہیں اس کے اندر ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر تقریباً ایک کپ بھر کے جو ہے وہ دہی ایڈ کر دینا ہے اچھی طرح سے اس کو یہاں پہ مکس کریں گے اچھی طرح سے ہم نے آلو کو بھی مکس کر دیا اب اس کو ہم نے ٹکرنک آ کے تقریباً دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دینا تاکہ چکن بھی ٹینڈر ہو جائے نرم ہو جائے اور آلو بھی جو ہے وہ گل جائے تو یہ گلتے ہیں اور دوسری طرف ہم چاولوں کو ابال لیتے ہیں ہاں جی چاولوں کا پانی جو ہے میں نے رکھا ہوا تھا اس کے اندر ہم نے تھوڑے سے گرم مسائلے ڈال لیا ہے جس میں میں نے دو تین تیز پاتھ لیا ہے ساتھ میں تھوڑا سا زیرہ ہے چھوٹی لائچی ہے نمک ہے اور ساتھ میں بادیان کے دو تین پھول ہے وہ ڈال دی ہیں اس کے اندر میں نے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے کیونکہ چاولوں کا پانی جو ہے وہ پکر ہے ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم نے تقریباً 90% کو کڑنے ہیں تو اتنے ہماری چاول گلے ہونے چاہیے یہ دیکھیں تو اب ہم نے ان کو پانی ان کا نکال دینا ہے اور آپ چکن کو دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کڑائی ہماری ریٹی ہوگی اب کیا کرنا ہے ہم نے اس کا جو اویل ہے نا وہ نکال لینا ہے تھوڑا سا نکال لیں گے اور تھوڑا سا اس کے اندر ہی دینے دیں گے اور پھر ہم چاولوں کا جو ہے اس کی تہہ لگائیں گے ہم نے لیا اورنج فوڈ کلر اور اس کو ہم نے ڈال دینا ہے اسی کڑائی کے اندر جیسے وہ بزار کی ہم بریانی لے کے آتے ہیں نسیب بریانی یا کراچی بریانی تو وہ ان کا کلر جو ہے وہ اسی طرح ریڈ ریڈ ہوتا ہے ہمارا بھی اسی طرح کلر آگیا ہے تھوڑا سا میں اور ایڈ کروں گی ہم نے لیرنگ کرنی ہے تھوڑا سا میں کڑائی کے اوپر سبس دھنیا ڈال رہی ہوں تھوڑے سے پتینے کے پتے ساتھ ہی ہم چاول ایڈ کر دیں گے ہم نے اس کے اندر ہم نے ٹاماٹا رکھنے ہے ساتھ ہی یہ میں نے ایک لیمن جو ہے وہ بلکل ہلکا یہ بلکل باریک 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 میں کٹ کر کے جو ہے وہ ڈال دیا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈالیں گے سبس دھنیا تھوڑا پتینہ اور پھر سے چاملوں کی ڈائیں گے یہ تھوڑا سا میرے پاس سرکے والا پیاز ہے اور ہری مرچیں ہیں یہ بھی میں ایڈ کر رہی ہوں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ بھی جب بریانی بنائیں تو اس کو ضرور ایڈ کیجئے گا سیمپل میں نے ایک پیاز کا ٹکیہ سلائس میں اور اس کے اندر میں نے تقریباً پانس سے چھ ٹیبل سپون سرکا ڈال کے اور ہری مرچیں ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا پوک کر لیا پکا لیا چاول ایڈ کر دیں گے پھر سے تھوڑا دھنیا تھوڑا سا بدینہ ڈالیں گے جو ہم نے گھی نکالا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے تقریباً دس منٹ کا دم لگانا تھوڑی تیز آنچ پر اس ملی رحمانی رہیم تقریباً دس منٹ ہو گئے تھے میں نے بریانی کو دم دیا ہوا تھا یہ دیکھیں اچھی خاصی اس کے اندر جو ہے وہ سٹیم ہوگی وے جمع ہم نے اس کے اندر جمع کرنی تھی تاکہ وہ جو نیچے کڑھائی کا جو سارا ٹیسٹ ہے اور چاولوں کے اندر آجائے کڑھائی کے اندر آجائے بریانی میں یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے مکس کرنا ہے ہم کے ہاتھ سے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی بریانی ہماری بن کے ریڈی ہو گئی ہے ابھی میں آپ کو اس کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو امید ہے آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی